مرد ساری عمر عورتوں میں ہی گھر رہتا ہے عورت کبھی ماں کبھی بہن کبھی بیوی اور کبھی بیٹی کے روب میں اس کے ساتھ رہتی ہے عورتوں کی لیبریری میں صرف دو کتابیں ہونی چاہیئے ایک مذہبی کتاب اور دوسری دسترخان کے متعلق خدا تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے بلکہ اس کی پسلی سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب رہے مجھے تو صرف عورت کی خصوصیت کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ عورت میں اتنی جازبیت ہے کہ آپ مدتوں سے اس پر بیس کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کا جی نہیں بڑا یہ خیال ہے کہ میں عورت ہوں مجھے کسی عورت سے شادی نہیں کرنی پڑے گی میرے لیے بہت احتمنان بخش ہے آنٹوں سے بریوی شاخ کتنی بے سایہ اور تکلیف دا ہوتی ہے مگر پھول اسے حسن بخش دیتا ہے غریب کا گھر کیسا اجڑا ہوا ہو ویران ہو تو اسے جنت بنا دیتی ہے جب کسی قوم میں محبت پاک وصاف ہوتی ہے اور پھر یہ محبت دائم رہتی ہے تو ایک دوسرے کی تعریف کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے ایک قسم کی محبت ہوتی ہے کہ اس سے خون بہنے سے محفوظ ہو جائے اور ایک قسم کی محبت سے خون بہنے واجب ہو جاتا ہے میں نے محبت کرنے والوں کے لیے عشق کی ٹینی لگا دی وہ اسے پہلے کسی کو پتا نہ تھا اس ٹینی کو پتے لگے اور عشق کا پھل پکا مگر مجھے میٹھے پھل میں سے کروہٹ پن ہی ملا اب تمام عاشق جب اپنے عشق کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی اصلی اس ٹینی سے ہوتی ہے موسیقی موسیقی